اگر امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے امام کر لینا بیعت پرابلم کیا ہے امامت کے جھوٹے دعوے کرنے والے بہت سے ہیں آج بھی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی جھوٹا دعوے دار امامت آ جائے سچے امام کے پاس حسین کے پاس آ گیا یزید پیغام کیا ہے بیعت کرو بیعت کا مطلب کیا ہے مجھے نمائندہ رسول مانو مجھے جہانشین رسول مانو مجھے خلیفہ وقت مانو مجھے امام وقت مانو یقین جانیے کہ حسین اگر اس کو مان بھی لیں تب بھی وہ سچا امام نہیں بنے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر خدا نہ کرے حسین کہہ جائے کہ ہاں میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تب بھی وہ امام نہیں بن جائے گا مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا حسین کی امامت کمپرمائز ہو جائے حسین پر امام نہیں رہیں گے آجا صرف اتنا معاملہ رہے گا جی نہیں جب حسین ہی امام نہیں رہیں گے تو چوتھے امام کی امامت کہاں سے آنے والی ہے بارہ اماموں کی تمام کی تمام امامت اس ٹیک پر ہے سب کی سب ختم ہو جائے گی معاملہ صرف آگے خراب ہوگا جی نے حسین کی امامت کا اعلان کیا حسن نے حسن کی امامت گئی حسن کی امامت کا اعلان کیا علی نے علی کی امامت گئی علی کو مولا بنایا تھا میدان غدیر میں پیغمبر اکرم نے رسول کی رسالت گئی عیسیٰ نے اس آخری نبی کی رسالت کی خوشخبری دی تھی مبشرم بے رسول انجاتی منباتی اسموں احمد عیسیٰ کی نبوک گئی موسیٰ کی نبوک گئی ابراہیم کی نبوک گئی نو کی نبوک گئی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کی نبوک گئی اور صرف نبوک پر بات ٹھہرے گی نہیں خدا کی توہید کانگرمائز ہو گئی خدا نے کیسے اس سلسلے پر اعتماد کر لیا کہ جس نے جھوٹے امان کی امامت کا اعلان کر دیا کیسے کر دیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ حسین کا ایک انکار کتنا قیمتی ہے یہ فقط انکار نہیں ہے یہ جو حسین نے کہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ فقط انکار نہیں ہے یہ انکار وہ ہے کہ جو بارہ اماموں کی امامت کو بچا رہا ہے خاتم النبیین کی نبوت کو بچا رہا ہے آدم سے لے کر خاتم تک رسالتوں کا تحفظ کر رہا ہے خدا کی توہید کو بچا رہا ہے اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ہم زیارت میں پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پر سلام اے نو کے وارث تجھ پر سلام اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے علیہ مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام اے حسین مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام کہ تیرے ایک انکار نے ان نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ کیا تیرے انکار نے توحید کا تحفظ کیا جس کے بعد یہ مصرہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ آست حسین حسین کے انکار کی قیمت کو تو آپ اندازہ کیجئے حسین ابن علی نے انکار کیا دیکھیں برادران عزیز بعد میں بھی بڑے ظالم آئیں مروان مروان صفت افراد بعد میں بھی آئیں مگر کوئی مجھے بتائے کسی کی حمد ہوئی کسی امام معصوم سے بیعت طلب کرنے کی بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا داراباد میں اور یقین جانیے برادران عزیز حسین کے اس جملے نے انڈوز کیا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا موقف کی سچائی کو آپ دیکھئے یزید شراب خوار تھا یزید زنا کرتا تھا بیٹ کریکٹر تھا بلکل صحیح بات ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر یزید شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا حسین بیعت کرنے تھے اگر یزید نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہ کیا ہوتا تو کیا حسین اس کی بیعت کر لے تھے شاید یہ جملہ بھی اس لیے زیادہ پروپگیٹ کیا گیا کہ مشہور کرنا تھا کہ یزید پہلا ایسا تھا کہ جس نے شراب پیئے درست ہے کہ یزید شراب ہی تھا وہ شراب نہ پی رہا ہوتا تو کیا بیعت کر لے تھے ارے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امام مان لینا امام معصوم سب کچھ ہو سکتا ہے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں حسین اگر انکار نہ کریں تو خدا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے حسین ابن علی نے بتایا ٹھیک ہے بہت زالم آتے ہیں آتے رہتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں ہم سے بیعت کا اگر مطالبہ کرو گے ناممکن ہے یہ اتنا کلیر تھا زہنوں کے اندر عمر سادھ کربلا کے اندر معمور ہے نا لشکر یزید کا کمانڈر انچیف ہے ابن زیاد کی طرف سے معمور ہے امیجر انسٹریکشنز لے رہا ہے کوفہ سے ابن زیاد سے اور ابن زیاد مقرر کرتا ہے یزید کی طرف سے یہی سیکوینس ہے چین آف کمانڈز اچھا یہ ابن زیاد پیغام گیا عمر سادھ کی طرف سے مطالبہ کس چیز کا ہے کہ تمہیں ہم نے نیگوسیشنز کے لیے نہیں بھیجا ہے عمر سادھ کو کہا جا رہا ہے تمہیں ہم نے ایک چیز کے لیے بھیجا ہے بیعت یزید کا خط تھا ولید کے نام بیعت ابن زیاد کا خط عمر سادھ کے نام بیعت تلقل بیعت کریں تو ٹھیک ہے بیعت نہ کریں تو ان کے خلاف جنگ کرو اور ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیجوا عمر سادھ یہ خط لے کر گیا ہی نہیں ہے امام کے پاس اس نے وہیں پر ایک جملہ کہا حسین اور بیعت حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے نہ اس نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ کبھی بیعت کرے گا حمیر المومنین نے بیعت کر لی ہوتی تو اتنے دنوں تک یہ مذاکرات ہوتے رہیں کوئی تو کہتا کہہ حسین اس میں نیا کیا ہے تمہارے بابا نے بھی بیعت کی تھی تمہارے بھائی نے بھی بیعت کی تھی تو تم بھی بیعت کر لو اس میں الگ کیا ہوا نیا کیا ہے یقین جانیے پوری تاریخ کربلا کسی بھی کتاب میں آپ پڑھ ڈالی ہے آپ کو کہیں پر کسی کا یہ جملہ نظر نہیں آئے گا جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو حوالہ بنتا نہ علی نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا نہ حسن نے بیعت کی نہ کسی کو بولنے کا موقع ملا صلح کرنا اور ہوتا ہے بیعت کرنا اور